جمعوں کے ساتھ جنوب میں جم کر بارشوں سے سردی میں اضافہ ہوا ہے اور درجہ حرارت میں نمائک کمی ہوئی ہے ایک اچھی راحت کی خبر یہ ہے کہ آج سے موسمیاتی صورتحال میں بہتری کے امکانات ہے اور دس سے پندرہ میں تک موسم مجموعی طور پر خوشک رہے گا محکم موسمیات کی پیشنگ ہوئی ہے ادھر جہاں ایک طرف سے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں وہیں دوسری طرف سے ڈیزاسٹر منیجمنٹ نے چار ازلا کے اندر برفانی تودے گرانے کی وارننگ بھی جاری کر دی ہے محکم موسمیات کہ سرورہ سونم لوٹش کا ماننا ہے کہ یہ کوئی غیر یقینی صورتحال نہیں ہے یا غیر معمولی صورتحال نہیں ہے جو صرف آج دیکھنے کو ملی ہو بلکہ سن دوہزار دس میں بھی می کے مہینے میں اسی طریقے کا نظام دیکھنے کو ملا تھا پہاڑوں پر برف ہو رہی تھی میدانوں میں بارشیں ہو رہی تھی اور می کا پورا مہینہ بارشوں اور اس طریقے کی سرورتحال میں نکل گیا تھا دوہزار دس کے بعد دوہزار تیرہ میں بھی اسی طریقے کا نظام تھا کہ زبردست سردی می اور جون تک رہی تھی لیکن اس کے بعد موسم نے کروٹ لی تھی بہتر ہوا تھا اور اب دوہزار تیس میں دوبارہ سے اس طریقے کی سرورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے موسمیاتی سرورتحال کے پیش نظر اب نقصان آتھ کی بھی خبریں سامنے آ رہی ہے انیس ریہائشی سٹرکچرز کو نقصان پہنچا ہے جی بارہ ملہ کے اندر اس طریقے کی خبریں سامنے آ رہی ہے اور کھڑی فصلوں کو پہلے ہی نقصان ہو رہا تھا میوہ باغات کے ساتھ ساتھ جو زراعت سے وابستہ لوگ ہیں انہیں کافی مشکلات کا سامنا ہے پرویڈر میں اس پر بھی گفتگو کریں گے لیکن صوبائی انتظامیہ نے تمام زلہ صدر زلہ انتظامیہ یعنی دسٹرک مینجسٹرز کے نام یہ حکم نامہ جاری کیا ہے کہ آپ تمام زلوں کے اندر جو نقصانات ہو رہے ہیں اور ہوا ہے اس کا جائزہ لیں اور تفصیلی رپورٹ جو ہے وہ صوبائی دفتروں تک پہنچا دے صوبائی دفتر تک پہنچا دے تاکہ معقول اور مناسب انتظام وہاں پر کیا جا سکے تو فیلال بڑی خبر یہ کہ موسم میں تھوڑی سی بہتری کا امکان ہے پندرہ تاریخ تک اور یہاں پر یہ امید لگائی جاری ہے اور کل جب یہ خبر ہم جب یہ موسمیاتی تبدیلی ہو رہی تو پرانی جواہ چنل کازی گن اور مرگن ٹاپ کوکرناگ میں بچاؤ کاروائیاں بھی کل پورے دن ہم نے دیکھی ہے اور دس سیاہوں سمیت آٹھ سیاہوں سمیت دس افراد کو اور درجنوں خانہ بدوشوں کو کل محفوظ مقامات کی اور منتقل بھی کیا گیا دو سو ستر سے زیادہ بیڑ بکریوں کو بھی پولیس اور فورسز اہلی کارو نے بچا لیا ہے کیونکہ اچانک سے وہ اس پورے مسئلے میں فس چکی تھی ادھر لگاتا ہے جب یہ صورتحال بن رہی ہے تو خبر ذرا آپ کو شرینگر لہ قومی شہرہ کے حوالے سے بھی بتا دیں جہاں قلم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک کے بعد ایک برفانی تودہ گرائی تھا اور کس طریقے سے ریسکیو ریلیف آپریشن چلایا گیا تھا اس وقت کی تازہ ترین خبر کیا ہے محمد سلیم اس وقت ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں سلیم بہت شکریہ جوائن کرنے کے لئے فٹاور سے بتائیے گا سٹرینگر جمہور قومی شہرہ پر وقفے وقفے صحیح صحیح لیکن گاڑیوں کی رفتہ لگاتار جاری ہے کل بھی ہم نے دیکھا کہ عجیم موسم کے باوجود بھی انتظامیہ نے کوشش کی کہ ٹرافک آہستہ آہستہ کرتے چلتا رہے لیکن جب ہم سٹرینگر لے قومی شہرہ کی بات کر رہے ہیں مسکلات ابھی بھی کیا درپیش ہے یا مسکلوں نے تھوڑا بہت کم کرنا شروع ہو گیا کم ہونا شروع ہو گیا اور شہرہ پر گاڑیوں کی عمدرب شروع ہو گئی ہے بالکل گورن اگر کل کی بات کریں گے پچھلے دیکھ ہفتے سے جو روجلہ میں ایڈوائزی رہتی تھی کہ وان بے ٹرافک چلتا تھا صبح والا جو کرگل تو سرینگر چلتا تھا دو بجے کے بعد سرینگر تو کرگل چلتا تھا لیکن جو روجلہ کا اس بار جو کشمیر کا ہی سارے کشمیر کا ہی موسم کا جو بدلنا ایک ساتھ ابھی کنٹینیوٹ بھی بارش ہو رہی ہے پچھلے ایک ہفتے سے اسی لیے وقتے وقتے سے روجلہ میں بھی کنٹینیوٹسلی مانٹرنگ چلتی تھی بی آروں کی طرف سے ٹرافک رولر کی طرف سے گانڈربل پولیس کی طرف سے لیکن کل جب دو بجے کے بعد جو سرینگر سے ٹرافک کو الانگ کیا گیا تھا اچانک جو زوجلہ پانی مست کے پاس ایک بڑی ایویلانچ آئی اور اسی دوران جو چار سو کے قریب گاڑیاں تھی جس میں پسینجر ویکل تھے ٹرکس تھے ٹیمپوز تھے لیبورز تھے سب وہاں پہ ٹرپڈ انلپ اس زوجلہ میں فرد گئے تھے اور اسی دوران حل چل میں چل گئی کیونکہ خدا نہ کریں کل ایک بڑا ثانیہ تل گیا اللہ تعالی کی بڑی مہربانی ہے کہ وہاں پہ ایویلانچ نے کھالی دو گاڑیوں کو اپنے لپیٹ میں دیا اور مسافروں کو بروقت کاروائی کر کے بی آر او گانڈربل پلیس ٹریفک رولر ڈپارٹمنٹ ٹھٹی فور آسام ریفلز سارے لگے ان چار سو گاڑیوں کو بتانے میں اور شام کے پانچ گھنٹے یہ ریسکیو آپریشن چلا اور شام کے چھ ساڑھے ساتھ آٹھ آٹھ بجے تک یہ ریسکیو آپریشن چلا اور ان گاڑیوں کو واپس سنمرک تک واپس لایا گیا ہے لیکن زوجلہ کی اگر بات کریں گے اس ٹائم بھی وہاں پہ کافی سلپ ہے ایویلانچ لاتے ہیں چھوٹے چھوٹے اس لیے پرشانسن نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ آج کے لیے ابھی ٹریفک کا یہ ایڈوائزری ٹریفک پوری طرح سے بند ہے نہ کسی گاڑی کو اوپر سے نیچے آنے کی اجازت ہے نہ نیچے سے اوپر کسی کو جانے کی اجازت ہے ایڈوائزری بازار تطور پر نکلے گی اور آپ جو یہ کل جو اپنی گاڑیوں کو لگایا تھا بی آر انہیں یا ٹریفک رولر ڈپارٹمنٹ نے یا باقی جو ایجنسیز ہیں وہاں پہ سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے محمد سلم راہی یہ بتائیے گا آسف پوچھنا چاہتے تھے آپ سے کہ یہ جو درماندہ گاڑیاں ہے جو لگاتار ہم نے دیکھا کہ کل مسافر بردار گاڑیاں فسی تھی اور بعد میں ان کو ریسکیو کرایا گیا ابھی ان کو کیا سیفر پلیسز کی اور مو کیا گیا یہاں گئی کیمپ پر رکھا گیا ہے کیا کچھ پوزشن ہے پلکل ان کو جو سونبرگ لایا گیا ہے جب لاسٹ ایم ایسا ہی واقع ہوا تھا ایک ہفتے پہلے تو وہاں پہ یوتھ ہوسٹل کھول دیا گیا تھا بیاروں نے کل جو گھمری میں کے پاس ان کا اپنا وہاں پہ یارڈ بنایا ہے ان کو کھانا دیا گیا ہے اور اپنی گاڑیوں کو یوز کیا گیا ہے تاکہ جب تا گاڑیوں کو ٹرن کیا گیا ہے اپنی گاڑیوں میں لائے گیا ہے کل ایک بڑا میں یہی کہوں گا کہ کل ایک بڑا سانیہ چلیے بہت شکریہ گناہ باد بادل جو ہے وہ کافی کالے دکھ رہے ہیں اور کئی کئی جگہوں پر ہلکی ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارشوں کا آنا بھی شروع ہو گیا ہلکی بندہ باندھی بھی کئی علاقہ